ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤک فارو کی، نرچز الفقہ، سوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم عمران خان کو بھی تنخواہ سے گھر چلانے میں مشکل کا سامنا کہتے ہیں جو تنخواہ ملتی ہے اس سے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے سی ای او پی آئی اے ائر مارشل ارشد محمود کی بھالی کی درخواست مسترد عدالت عظمہ کا حکومت کو پی آئی اے کا نیا سربراہ تارینات کرنے کا حکوم پاکستان نے ایف ای ٹی ایف پر کم وقت میں بہتر کارکردگی دکھائی امریکی معاوین وزیر خارجہ ایلیس ویلز کی وزیر داخلہ اجازشاہ سے ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال پاک فوج نے گلگت میں برفواری میں فسے بائیس طلبہ و طالبات کو نکال لیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ لمس کے طلبہ گلگت میں سکیننگ کے لئے گئے ہوئے تھے یہ ظلم کی حکومت ہے جو مزید چل نہیں سکتی شہباز شریف کہتے ہیں نلائک حکومت جاری رہی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا آٹے اور گندم کے بوران کی آڑ میں شگر مافیا نے بھی علو سیدھا کر لیا مل بھر میں چینی بھی مہنگی عوام کی پریشانیاں مزید بڑھ گئیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے تھا موسیقی are you concerned about your future? we invite you to consider Option Canada I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years میں تو کچھ کو اجتے ہیں اور میں ہی جو لیتے ہیں مجھے کندا کیا کرتا ہے پھر سوال 26 سنوات کے لئے پاستے ہیں اسنے پیشتے ہیں سنواتوں کو ایک پیشتے ہیں جو رہے کندا کیا کرتا ہے ہم سنواتوں نے آپ سے ہوتا ہے لیتے ہیں پندت و جیرام ہم از اترانی اور ملتا ہے پم ریدید فیسد ریدی اور اس کو پندت و جیرام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی مہرج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں All Religions Welcome پندت وجراند سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو بولٹن میں بات کریں گے وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا احساس ہے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے میرے گھر کا خرچہ اس میں پورا نہیں ہوتا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے بغیر دنیا میں عزت نہیں کمائے جا سکتے مدید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ پر وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اسلامواد میں تاجروں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ چھوٹے تاجروں نے میرا بہت ساتھ دیا ادماد نہ ہونے کے سبب پہلے چھوٹے تاجر ٹیکس کم دیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے معاشی ٹیم اور تاجروں کے درمیان مہایدہ خوش آئند ہے ساتھ ہی معاشی ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جو تاجر اور خاص طور پر جو پاکستان کا چھوٹا تاجر ہے اس نے میری بڑے مشکل وقت پہ مدد کی شاکت حانم کے لیے جب میں پیسے کٹھے کرنے نکلا ابھی ان کے سفید بال ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا ٹائگر تھا شاکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے میں اور دوسرے پاکستان کے تاجر تھے تاجروں نے ہر جگہ مدد کی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتے محبے وطن اس ملک کے تاجر ہیں یہ اور بات ہے کہ تاجر بڑے دل تھے ان کے بڑی بھرپور طریقے سے انہوں نے شاکت حانم کو ڈینیشنز دیں لیکن ٹیکس تیرے میں بہت پیچھے تھے سپریم کورٹ نے قومی ائرلائن پی آئی اے کے سی ای او ائر مارشل ارشد محمود کو کام کرنے سے روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی عدالت نے سی ای او پی آئی اے ارشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استعداد مصورت کر دی تاہم پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی مزید عوال جانتے ہیں اس روپورٹ میں سپریم کورٹ نے سنہائی کورٹ سے مقدمہ کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سی ای او پی آئی اے کا مقدمہ نچکاری کیس کے ساتھ منسلک کر دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلدار احمد نے ریمارکس دیے کہ پی آئی اے میں سفر کر کے حال تو دیکھیں پی آئی اے کسی کی جاگیر نہیں قوم کا ساسہ ہے سی ای اے کو عارضی انتدامات کے تحت لائے گیا تھا یہ موصوف خود ڈیپوٹیشن پر آئے اور دس بندوں کو ساتھ لے آئے پی آئی اے چیئرمن قانون کے مطابق آنا چاہیے حکومت طریقے کار کے مطابق پی آئی اے کا نیا سربراہ تائنات کرے معلوم نہیں کوئی ائر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا بہتر ہے ائر مارشل پیک اپ کر لیں حکومت کیوں پی آئی اے کو چلا رہی ہے پی آئی اے پاکستان ائر فورس کو ہی دے دیں آٹورنی جنرل نے کہا کہ سی اے اے کی تقردی کے لیے اشتیار دیا گیا تھا عرشد محمود کو طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے میں سی اے اے کنفرم کر دیا گیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں سو فیصد کرایا بڑھا دیا دیکھنا ہوگا کہ اشتیار کو کوئی خاص ڈیزائن دے کر تو جاری نہیں کیا گیا پرانے اشتیارات کا بھی جائزہ لیں گے عدالت نے کیس کی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی واضح رہے کہ 31 دسمبر کو سنہائی کورٹ نے قومی ائرلائن کے چیف ایکڈیکٹیف افسر ائر مارشل عرشد محمود کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور ادارے میں نئی بھرتیوں ملازمین کو نکالنے اور تبادلے پر بھی پابندی لگا دی تھی عرشد محمود نے اپنے خلاف سنہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے عرشد ملک کے خلاف ائرلائن سینئر سٹاف اسوسییشن ساسا کے جنرل سیکیٹری نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے امریکی وزیر خارجہ کی معاوین خصوصی برائے جنوبی ایشیا ایلیس بیلز نے ایف ای ٹی ایف اور غیر قانونی تاریخین وطن کے معاملے پر حکومت پاکستان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے اب تک اٹھائے گئے اقترامات کی تاریخ کی ہے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی وزیر خارجہ کی معاوین خصوصی ایلیس بیلز پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچی جہاں انہوں نے وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ سے ملاقات ملاقات کے دوران داخلی امور اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے معاوین وزیر خارجہ ایلیس بیلز کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیا ہے اور اس حوالے سے مزید پیشرف بھی جاری ہے اس موقع پر امریکی وفد نے تارکین وطن کی روک تھام کے حوالے سے ایک منظم اور پختہ طریقے کار بضا کرنے کی تجویز بھی دی جس کی مدد سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جا بسنے کے سلسلے کو روکا جا سکے اور مستقبل میں اس نظام سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا رہے پاکستانی حکام نے امریکی وفد کو بتایا کہ نومبر، دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں حل کیے جانے والے کیسز کی ریپورٹ امریکی سفارت خانے کو بھیج دی گئی ہے جس پر امریکی معاون وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے ستائشی انداز میں کہا کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے بروقت جوابات کا عمل قابل تعریف ہے وزیر اقلاء جازشان نے ملاقات کے دوران عالمی غیر سرکاری تنظیموں کی ریجسٹریشن کے لیے تیہ پانے والے طریقے کار سے بھی امریکی وفد کو آگاہ کیا واضح رہے کہ معاونیں خصوصی ایلیس ویلز دورہ بھارت اور سری لنکا کے بعد چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچی ہیں اپنے دورے کے دوران وہ پاکستان کی سیاسی و ایسکری قیادت سے ملاقات کریں گی اس کے علاوہ تھنگ ٹینک سے خطاب اور سیول سوسائیٹی کے عراقین سے بھی ملاقات متوقع ہے سند بلوچستان اور پنجاب میں فی کلو چینی پانچ روپے اضافے کے ساتھ مہنگی کر دی گئی جس کے باعث مٹھائی کیک بیکری آئٹم اور دیگر میٹھی اشیاء کی قیمتوں میں سو سے ڈیرھ سو روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے مدید حیوال جانتے ہیں اس روپورٹ میں کراچی میں چینی کی قیمت میں چار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد فی کلو چینی اٹھتر روپے ہو گئی ہے جبکہ کوئٹا میں فی کلو چینی پانچ روپے اضافے کے ساتھ اسی روپے میں فروغ کی جا رہی ہے لاہور میں فی کلو چینی کی قیمت دھائی روپے بڑھا کر اسی روپے میں فروغ کی جا رہی ہے جبکہ پشاور میں چینی کی قیمت تہتر روپے فی کلو تھی جو اب پانچ روپے اضافے کے ساتھ اٹھتر روپے ہو گئی ہے کشنگ سیزن جاری ہونے کے باوجود سو کلو چینی کی بوری پانچ سو روپے مہنگی کر دی گئی جس کے نتیجے میں ایک بوری کی قیمت چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ سے بڑھا کر سات ہزار تین سو چالیس روپے کر دی گئی عالمی مارکیٹ میں چینی کی ریٹ پچاس روپے فی کلو سے بھی کم ہیں اور اس ریٹ پر عالمی منڈیوں سے خریدی گئی چینی پاکستانی مارکیٹ میں سو کلو بوری پانچ ہزار آٹھ سو روپے کی پڑے گی چینی کی قیمت میں اچانک ادافے پر انتظامیہ خاموش اور زخیرہ اندوز متحرک ہیں اور انہوں نے چینی کو سٹوک کرنے کے لیے اربو روپے لگا دیئے خیال رہے کہ ملک میں زیادہ تر شگر مل سیاسی شخصیات کی ہیں جن میں حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاستدان بھی شامل ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے گلگت کے علاقے رتو میں برفباری میں فسے لمس کے بائیس طلبہ و طالبات کو نکال لیا مدید اوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق گلگت کے علاقے رتو میں ریسکیو آپریشن کے دوران برفباری میں فسے لمس کے بائیس طلبہ و طالبات کو نکال لیا گیا لمس کے بائیس طلبہ پانچ روز سے رتو میں شدید برفباری کی وجہ سے فسے ہوئے تھے جن میں تیرہ لڑکے اور نو لڑکیاں شامل ہیں پاک فوج کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے طلبہ کو رتو سے ریسکیو کر کے راول پنڈی پہنچایا گیا آئیس پی آر کے مطابق لمس کے طلبہ گلگت میں سکیننگ کے لیے گئے ہوئے تھے جبکہ لمس انتظامیہ نے مدد کے لیے پاک آرمی سے رابطہ کیا تھا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے مسکورہ طلبہ و طالبات کو فوری طور پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کی ہدایت کی تھی دوسری طرف ازاد کشمیر کی برفانی تودوں سے متاثرہ وادی لیلم میں برفواری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور خراب موسبی حالات کی وجہ سے بلائی علاقوں میں امدادی آپریشن روگ دیا گیا ازاد کشمیر کے شمالی اور وستی علاقوں بشمول وادی لیپا، اٹھ مقام، وادی شونٹر، جاگران، سرگن، کریس، بالائی نیلم، کیل، شاردرہ میں برفواری ہو رہی ہے جبکہ مظفر آباد شہر میں بارش ہوئی وادی نیلم کی بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ سرطور کوششوں کے باوجود بحل نہ ہو سکا اور محکمہ شہرات کی مشینری نے موسم صاف ہونے تک کام روگ دیا ہے بالائی وادی نیلم میں ہزاروں افراد محصور ہیں اور خوراکی قلت بھی پیدا ہونے کا خطشہ ہے دیو تو انپریسیڈنٹی سنو فال ان رٹو روز جو ہیں وہ کمپیٹلی اکلوز آف تھی تو ویور ہلپلس اور ہم تقریباً پانچ دن وہاں سرانڈر تھے لیکن اینڈ میں پاکستان آرمی جو ہے اس نے ہمیں ائر لیفٹ کیا پھرس فرم رٹو تو گلگت اور گلگت تو راول پنڈی اور ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ آج صبح جب ہم اٹھیں گے تو ہلی کوپٹر ہمیں شام تک پنڈی تک پہنچا دے گا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا ہم دو دن بعد تک پہنچیں گے تو ایم ریلی ثانکفل ٹو پاکستان آرمی فور فسیلیٹیٹنگیس اور فیمیلیز ریلی ثانکفل ٹو دیم از بل ہم بہت ایکسٹریم ٹیمپرچرز میں بہت تردی میں وہاں پر رہ رہ رہے تھے آرمی ہمائے ریسکیو کے لیے آئی ہم جب صبح اوٹھے تو ہمیں پتلا کے چڑھی گیا آرمی ہمیں رسکیو کے رہی ہے اور ہم پھر فائنلی اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں within the scheduled time تو کافی ہمیں اچھا فیلو اور آرمی وہاں سے انسٹیوشن جس نے ہمیں ان پر ہلپ کی وہاں پہ جب ہم سٹک ہوئی تھے آٹ راتو اور اس ڈیفیکل سرکمسٹانسز میں بھی آرمی نے آرمی ہائی سکول آٹ راتو انہ نے ہمارا اتنا اچھا دھیان رکھا خبروں کا سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پاروکی نیجز الفکار ستوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان